موسیقی دوستو کلرز کا ہمارے ایموشنز ہماری سراؤنڈنگز اور ہمارے موڈ پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے پرسنیلٹی گرومنگ کے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ہماری ڈریسنگ اور ہماری پرسنیلٹی میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ کلرز ہیں تو آئیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کلرز کا ہماری پرسنیلٹی پہ اور ہمارے سراؤنڈنگ پہ کیا ایمپیکٹ ہوتا ہے اور ڈیزائن کے اندر کلرز کو کس طرح سے ایمپلیمنٹ کیا جانا چاہیے دوستو یہاں پہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز جو جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کلر کا ایک اپنا ویجول میننگ ہوا کرتا ہے ہمارے اردگرد جتنے بھی کلرز موجود ہیں وہ تمام کے تمام کلرز ایک اپنا کریکٹر اور پرسنیلٹی رکھتے ہیں اور اسی کریکٹر کے اکارڈنگلی وہ ہماری سراؤنڈنگز پہ اور ہماری شخصیت یا ہماری پرسنیلٹی پہ اثر انداز ہوتے ہیں کچھ اگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کلرز کا ہماری سراؤنڈنگ پہ کیا ایمپیکٹ ہوتا ہے دوستو آپ لوگوں نے موویز کے اندر پرانے ٹرین کے موڈل دیکھے ہوں گے اور ان کے سٹیم والے انجن دیکھے ہوں گے کیا آپ نے کبھی کوئی سٹیم والا ٹرین کا انجن بلو یا پنک کلر کا دیکھا ہے؟ نہیں ہمیشہ سٹیم کے انجنز بلیک گری یا مٹالک کلرز میں ہوتے ہیں اسی طرح بڑے بڑے بحری جہاز جو ہوتے ہیں ان کا بھی جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہ عام طور پر بلیک گری یا مٹالک کلرز میں ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ فائٹر جیٹس کو دیکھیں تو وہ بھی عام طور پر گری یا مٹالک کلرز میں پائے جاتے ہیں اسی طرح سے مثال کے طور پر اگر آپ کبھی کسی بیبی کے لیے بیبی ڈریس خریدنے کے لیے مارکٹ جائیں بہت ہی کم چانسز ہیں کہ آپ کو بلیک یا گری کے اندر بیبی کے ڈریسز ملیں گے عام طور پر آپ کو بیبی کے ڈریسز بیبی پنک یا بلو کلر کے اندر ملیں گے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بیبی کو پرسنالٹی کو وہ جو بیبی پنک اور بلو جیسے سوفٹ کلرز ہیں کول کلرز ہیں وہی سوٹ کرتے ہیں دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر پنک کو خواتین کا کلر مانا جاتا ہے خواتین کے حوالے سے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان تمام کے اوپر جو کلر تھیم ہے وہ پنک کا ہی چوس کیا جاتا ہے پنک جو ہے یہ ریڈ کے اندر وائٹ ایڈ کرنے سے ملتا ہے اور ریڈ جو ہے یہ ایک وارم کلر ہے لہٰذا یہ خواتین کی پرسنالٹی کو سوٹ کرتا ہے اس کے برعکس اگر ہم بات کریں جنٹس کی ڈریسنگ کے حوالے سے تو عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جنٹس کے لیے ڈریسنگ میں جو سب سے بیسٹ کلر ہے وہ بلو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بلو ایک کول کلر ہے اور یہ جنٹس کی پرسنالٹی پہ ایک کول افیکٹ ڈھالتا ہے اگر ہم بات کریں پرائیمری کلرز کے حوالے سے تو دوستو تمام پرائیمری کلرز کا اپنے اردگرد کے انوائمنٹ پہ اور سراؤنڈنگز پہ اور ہماری پرسنالٹیز پہ ایک خاص اثر ہوتا ہے اور کچھ ویجول میننگ ہوتا ہے مثال کے طور پہ ریڈ کو ہی لے لیجئے ریڈ کلر پوری دنیا کے اندر پیشن، ایکسائٹمنٹ، لیو بعض اوقات اینگر اور کچھ کیسز میں ڈینجر یعنی کے خطرے کی علامت کے طور پہ بھی مانا جاتا ہے اسی طرح سے جو ییلو کلر ہے وہ پوری دنیا میں ہیپینس، خوشی یا دوستی کے رنگ کے طور پہ مانا جاتا ہے بلو کلر کو پوری دنیا میں ریلاکسیشن، کامنس یا کولنس کا کلر کہا جاتا ہے دوستو کلرز کو ہیومن ایموشنز اور فیلنگز کو ایکسپریس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کا ہمارے موڈ پہ ایک بہت گہرا اثر بھی ہوتا ہے مثال کے طور پہ ریڈ فلارز پوری دنیا میں لف کے سمبل کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں جبکہ ییلو فلارز فرینٹشپ کے سمبل کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہتے ہیں کول کرنا چاہتے ہیں تو آپ یا تو کسی بیچ پہ چلے جائیں پانی کے قریب اور یا پھر آپ کسی فورسٹ ایریا میں چلے جائیں آپ نے اکثر یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ کسی بھی جنگلات والے علاقے میں جا کے جہاں پہ گرینری ہو اور پانی ہو آپ کو جو موڈ ہے وہ کول ہو جاتا ہے اور آپ کی ٹینشنز دور ہو جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو گرین اور بلو کلر آپ کے اردگرد موجود ہے وہ آپ کے موڈ کو پوزیٹیولی افیکٹ کر رہا ہے دوستو اسی طرح سے اگر ہم سیکنڈری کلرز کی بات کریں تو سیکنڈری کلرز کا بھی اپنے اردگرد انوارمنٹ پہ اور ہماری پرسنالیٹی پہ اثر ہوتا ہے جیسے کہ اورنج کلر کو انرجی اور یوتھ کا کلر مانا جاتا ہے اسی طرح سے گرین کو نیچر کا کلر مانا جاتا ہے جبکہ پرپل کو لائلٹی یا وفاداری کے رنگ کے طور پہ مانا جاتا ہے دوستو اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز جاننے کی یہ ہے کہ یہ جو کلرز کے ویجوال میننگز ہیں یہ ڈیفرنٹ کلچرز کے حوالے سے تبدیل بھی ہو جائے کرتے ہیں مثال کے طور پہ امریکہ میں برائیڈز اپنے برائیڈل ڈریس کے لیے وائٹ کلر کا انتخاب کرتی ہیں جبکہ ہمارے ہاں ہمارے کلچر کے اندر وائٹ کو سوگ کے رنگ کے طور پہ مانا جاتا ہے دوستو یہ تو ہم نے بات کی کلرز کے ہمارے موڈ ہماری پرسنالیٹی اور ہماری سراؤنڈنگز میں اثر انداز ہونے کے حوالے سے اب یہاں پہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جس طرح کلرز ہمارے اردگرد ہمارے سراؤنڈنگز پر ہماری پرسنالیٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں اسی طرح ڈیزائن میں اور خاص طور پہ گرافک ڈیزائن میں کلرز اپنا ایک ویجوال میننگ رکھتے ہیں اب آپ لوگ جان چکے ہیں کہ پرائیمری کلرز اور سیکنڈری کلرز کا کیا ویجوال میننگ ہے اب آپ جب بھی کوئی ڈیزائن بنائیں گے تو آپ کو اس چیز کا خاص خیال لکھنا ہے کہ آپ جو کلر یوز کر رہے ہیں وہ اس کے ویجوال میننگ کے مطابق ہونا چاہیے مثال کے طور پہ فرض کر لیجئے کہ آپ کوئی ڈیزائن یوت کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اورنج کلر کا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ کو اپنے کلر کے اندر کہیں پہ پیشن یا پھر ڈینجر کو دکھانا ہو تو آپ ریڈ کلر کا استعمال کر سکتے ہیں جبکہ اگر آپ کو اپنے ڈیزائن کے اندر ریلیکسیشن کولنس یا کامنس کو دکھانا ہو تو آپ ظاہری بات ہے بلو کلر کا زیادہ استعمال کریں گے دوستو اسی طرح سے جب ہم اپنے ڈیزائنز بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم ڈیزائنز سٹارٹ کرتے ہی بیک گراؤنڈز کرتے ہیں وہ جو بیک گراؤنڈز ہوتی ہیں وہ ہمارے ڈیزائن کے لیے ایک بیس کا کام کرتی ہیں لہٰذا آپ جب بھی کوئی چیز ڈیزائن کریں تو آپ بیک گراؤنڈز اپنے سبجک کی ریکوارمنٹ کے مطابق لگائیں دوستو ان پچھلے کچھ لیسنز کے اندر ہم کلر کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں آپ لوگ کلر ویل کو سمجھ چکے ہیں وام اور پول کلرز کو جان چکے ہیں اور ڈیفرنٹ کلرز کی ہماری ڈیلی لائف اور ڈیزائن کے اندر اپلیکیشن کے حوالے سے بھی بات ہو چکی ہے اب میں امید کرتا ہوں کہ اب جب آپ لوگ کوئی بھی ڈیزائن بنائیں گے تو آپ کلرز کو بہت زیادہ ایفیشنٹلی یوز کریں گے